ہو چکی تھی لیکن ایک مرتبہ پھر جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں انہوں نے اس اہم دن پر یہ ریلی ایک نکالنے کا اعلان کر دیا ہے جیسا کہ لاسٹ ویک بھی انہوں نے کیا تھا تو اب ان ایونٹس والے دن پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں ان کو اس کام سے روپنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی جو سیکنڈ پیورٹ لیڈرسیپ ہے ان کے ساتھ جو لوکل ایڈنسٹریشن ہے اس کے مزاکرات ہوئے آج ان کو یہ باور کروایا گیا کہ پی ایس ایل کا ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے پچھلی مرتبہ بھی آٹھ مارچ کو جب یہ ایونٹ ہونے جارہا تھا تو انہوں نے ریلی کا اعلان کیا تھا ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو ایک دن آگے کر لیں لیکن وہ نہیں مانے اس روز عورت مارچ بھی ہونے جارہا تھا ہیا ریلی بھی ہونے جارہی تھی ہائی بورٹ کے آرڈرز تھے کہ جو عورت مارچ ہے اس کا اس کو تحفظ فرام کیا جائے اور اس کا پور امن انعقاد جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے تو اس وجہ سے پھر جب یہ پی ٹی آئی نہیں مانی تو پھر ہمیں وان فورٹی فور ان فورس کرنا پڑی اب یہ معاملہ ہے اس وقت کہ اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے پی ایس ایل کا میچ ہونے جا رہا ہے اس کا سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے عام دو رفت ہے اس کو ہم نے پی ایس ایل کی میچز کی موقع پر جو ٹیموں کی مومنٹ ہوتی ہے اس کو باعفاظت طریقے سے پنچانا سکیڈیم تک پھر واپس لانا یہ ایک ایسا معاملہ ہے چونکہ قضافی اسکیڈیم کے روٹ پر ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس کے بعد پاکستان سے پھرکٹ رکست ہو گی تھی اور بڑی مشکل سے اسے واپس لائے گیا ہے تو اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ میچ ہو رہا ہے میچ کھیلنے کے لیے ٹیموں کو پہنچانا اور پھر انہیں واپس لانا باعفاظت طریقے سے یہ بھی ایک بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے اس کے علاوہ یہ جشن بہارہ کے سلسلے میں اناؤس ہو چکا تھا پانچ مار سے جشن بہارہ جو ہے چل رہا ہے اور اس میں یہ سائیکل ریلی اور میریتن دونوں چاریس چاریس کلومیٹر کی ہیں تو اس میں دونوں تینوں ایونٹس جو اس شہر میں ہو رہے ہیں تو ہن نے مذاکرات کیے ان سے اور لوکل انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ آپ مہربانی کریں اس کام کو آپ آگے لے جائیں کیونکہ اگر آپ اس پہ اسرار کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی تو انہیں تحریری طور پر بھی یہ کنوے کیا گیا اور پھر جو ڈی سی لاہور ہیں ان کے دین مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت اپنے فیصلے پر ہڑی ہوئی تھی تو اب حکومت پنجاب نے شہر میں اس حساس دن یعنی بارہ مارٹ دوزار تئیس کو ریلی نکالنے پر پبندی آئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ناکھوشگوار واقعے سے بچا جا سکے تو یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے فیصلہ ہوا اسی وجہ سے اس ٹائم جو آپ کو اس سے اگاہ کیا جا رہا ہے تو اب اس سوالے سے اگر کوئی آپ سوال کرنا لگا تاکہ دفعہ ایک سو چوالیس پاری بار پر نافذ العمل اور کتنے دن کے لیے لگائی گئی ہے کیونکہ کل کوٹس کی چھٹی ہے وہ کوٹس پر بھی جا سکتے ہیں یہ ذرا کلیر کرتے ہیں کہ کب سے لگی ہے کتنے دن کے لیے لگی ہے اور کس کس چیزوں کو بند گیا اور کس چیزوں کو بند گیا